اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں میں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہاں بھی ٹھیک ہوں گے آج کے ملہ کا صبح کا ناشتہ سے آغاز کر رہے ہیں آج میں امی کھے کر رہے ہوں یوں میرا کولرٹ ہر سا خراب تھا تو آج سمیہ کنڈا وہ ہے لوچہ ہے اور آج تو بس تک بند زیادہ ٹائم تو مجھے کولرٹ ٹھیک کرنے بھی لگیا کولرٹ کی میں نے ساری خسیں اتاری ہر طرف سے کھولیں پھر میں نے کہا اس کو صاف کرتی ہوں خسوں کو دھوتی ہوں خسوں کو نا میں نے برش سے اور ایسی بارا جو پانی ہوتا ہے نا اس سے میں نے دھوئے ایسی بارے پانی ویسی بھی نا اگر مارور فرش وغیرہ ہوتا ہے تو اسے صاف کریں نا پہنچا وغیرہ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے صاف ستر ہو جاتا ہے فرش چمکنے لگتا ہے اور اب یہ میں نے خسوں کو ساریت ہوئی اب یہ میں پیچ اویڑا ڈال کی اس کو ڈائٹ کر رہی ہوں گنمی تھی تو میں نے کہا بھئی یہ تھوڑا سا کام تھا بس میں نے یہ تھوڑا سا کل کھولا تھا پھر رات کا ملوں کے گھر سوئی تو میں نے کہا بھئی آج جو رہیں گئی کمپلیٹ کرنے تو کتنی سخت گرمی ہے اور گرمی میں بندہ کولر کے بغیر تو دو منٹ بھی نہیں بندہ لیٹ سکتا اور بجنی تو وہ تو بھول جاتے ہیں یہ میرا کولر سو سولر پہ لگا ہے نا تو یہ تو اس کی سختی ہوتی ہے صحیح اس نے خرابی ہونے ہیں جو خسے ہوتی ہیں نا ان کو صاف کرنا چاہیے سال کے بعد لازمی کرنا چاہیے ان میں جو ڈسٹ بن جاتی گئے اور یہاں خسے چینج کر دیں اچھا اب ہمارے دن کا کھانے کا ٹائم ہو گئے آج ہم نے بنانی ہے روٹی چننے ڈال مسائلے والی روٹی تو پہلے آٹا گوندہ ہیں اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے جو بلیک چننے ہوتے ہیں ان کو پیس کرنا وہ موٹا دلہ ہوا جیسے دلیویس ریڈ مرچ ہوتی ہے وہ دلہ ہوا ڈال دیں یا بیسن ڈال دیں یا بوائل چننے کی ڈال ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے بری کو ٹو 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 مرچ اور بلکو بری بری کو پیاس نہ لے ہیں اور دھنیا ڈالنا ہے سبز بھی ڈال دیں اور ہم نے کھشک بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا گرہ مسائلہ بھی ٹیسٹ کے لیے اس کا بیٹیسٹ بہت مزے کرتے ہیں ایسے ہی اچھے طریقے سے اس کو میکس کرنے کے اس کے ساتھ اس کو زیادہ پائیں نہیں لگانا اس کو زیادہ ایسے ہی نا خوشکھات سے گھننے تاکھیں اس میں زیادہ پانے کیونکہ یہ آٹا جو ہوتا ہے نا یہ صحیح سکت آنا چاہیے کیونکہ تنور میں روٹے لگاتے ہیں تو روٹے پتری نہ ہو جائے یہ نارمال لٹے سے زیادہ ہوتا ہے نازک سے آٹا سکت تھی اب اس کو صحیح ہم بھول رہی ہیں اب نور کے بارے ہیں تنور میں روٹیاں لگانے کے بارے آگئے ہیں یہ پلcipe نا ساتھ� 검ب الابع نہیں یہ پلسکنا سے روٹیاں بنا رہی ہیں بنا ہی مبار اپنی لگاتے ہیں ہرتانو پانے پانی نہیں لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں بیسن کی روٹی فتح میں اس کو میسٹی روٹی فتح میں پیمmer بھی اور ک inauguration محلوίαی روٹی سے قیمار بھیX یہ شغر کے مریض کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس سے شگر مینٹین رہتی ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی میرے امی کو ہے تو وہ کرتی رہتی ہے استعمال ہاں دوسری دن لازمی یہ کرتی ہیں اور میرے بھر کے بنے ہوتے ہیں اپنے ہمارے چنے تھے وہ بنا کر رکھو ہے بیسن اچھے ہوتے ہیں مزے کی ہوتے ہیں دوسری بیسن پکوڑوں سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہماری روٹی تھیار ہو گئی اس کی اپنے مکھن اور ساتھ دسیمیں دیکھ بکا رہے ہیں یہ میندائیاں ساتھ ساتھ اتا کے رکھتے ہیں دودھ سے روز روز ہلکے کون ٹیل کے 안س پہ دودھ کریں گوائیں تو leakedل سے بہت اچھے اس کی مینائیں بہت خور solid میں مکتے ہیں انہوں نے کٹھی آپ کے راست کے لیے مکھن میں لایکem یہ بنائیں اگر ہ florیس کے ساتھ لوگ نا چھے مکھن چیز بنا لو کنٹ اچھے بنا کو سے آپ recommend میکم دخل کرک inadequate Tiano lidem ہماری کچھے çok یماری کو آنے ہیں ساتھ اخصہward장을 میکم دنے کے لئے کر دودھ کر رہے ہیں جی جوٹو فیملی کیا ہو رہا ہے شام کا ٹائم تھا تو آج میں نے کہا کہ میں نے اتنے ایکسٹرائی ایکٹیوٹی نہیں کی آئی میرے تبیر بہت زیادہ خراب ہے میں کلے میں بہت زیادہ پہنے اور بخار ہو پڑے ہیں تو آج جمعہ کا دن ہے میں لیٹی ہوئی تھی تصویحات وغیرہ پڑ رہی تھی تو میں نے کہا ہم آج ہی شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے نازمی جمعہ کے دن ہے تو جمعہ کے دن دروش شیف پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے ایک اثرت سے دروش شیف پڑھنا چاہیے اور جمعہ کے دن اثر سے مغرب تک دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے آج تین زلحجہ ہے اور زلحجہ کے مہینے میں پہلے دس دنوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے ان دس دنوں میں نماز کی پابندی تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے علاوہ بھی تسبیحات اور عبادات وغیرہ نازمی کرنے چاہیے کیونکہ یہ دس دن پورے سال کے افضل ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں ہے ان دنوں میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ کسرت سے پڑھو صحابہ کرام میں سے ابن عمر اور ابو حریرہ ان دنوں میں سے بزار کو نکل جاتے اور دونوں تقبیرات پڑھتے ہیں جب یہ تقبیرات پہتے ہیں جب لوگ سن کر لوگ بھی پڑھو کر دیتے ہیں اس لئے آپ بھی گھر پر ہوں یا گھر سے بھاؤ تو کنچی آوائیں رات پڑھا کریں تاک در والے بھی یہ سن کر اس کیا ہوا نوزل حج روزہ رکھنے کا بھی زیادہ ہزار ہے اور ان دس دنوں میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جب آپ رکھیں بہت زیادہ افضل ہے ایک دے رکھیں دو رکھیں یا دس دن رکھیں روزہ جو ان دس دنوں میں ہم رکھتے ہیں اس سے انسان کی گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس دن سے ایک سال گزری ہوئی ہے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ جار ہے اور ان سب دنوں میں سے افضل دن قربانی کا دن ہے اور جو تقبیرات ہم نے پڑھنی ہیں تقبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحم اللہ سب کو برنام نصیب کریں سب کسرت سے پڑھو آج دھوپ اور سخت گرمی ہے کچھ کچھ ہوا چلنا شروع ہوئی ہے اپنے دعا میں یاد رکھے گا آج کے بلا ہم یہی انڈ کرتے ہیں سبسکرائب شیئر کومنٹس کرنا نہ بھولیں گا انشاءاللہ کل اگلے دن نیکسٹ ملاک ایک ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں لازمی یاد رکھے گا موسیقی